بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لکمان فرماتے ہیں کہ نیکوکاروں کا طریقہ حق کو دل و جان سے ماننا اور برگزیدہ لوگوں کا شیوہ نرم کلامی اور اشاعت دین ہے نرمی کا دامن پکڑنے سے مطالب حاصل ہوتے ہیں اور مال خرج کرنے سے لوگ بہت سی تعریفیں کرتے ہیں جو آدمی کام میں جلدبازی اور بدتمیزی سے کام کرتا ہے وہ کبھی اپنے کام میں کامیاب نہیں ہو پاتا اور صدمے اور تکالیف اٹھاتا ہے جو برے کام اور برے لوگوں کی صحبت سے کنارہ کش رہتا ہے وہ ہمیشہ مسئیبتوں سے بچا رہتا ہے اور اس کا ایمان بھی پاک صاف رہتا ہے جو بندہ مسئیبتوں سے مو چپاتا رہتا ہے اور ان سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے مسئیبتیں خود اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں دنیا کے ہر کام میں بے خبر رہنا اور دین کے معاملے میں با خبر رہنا اقل مندی ہے اسی میں انسان کی بھلائی ہے ہمیشہ فتنوں میں مبتلا رہنا ایمان کو دیمک کی طرح ختم کر دیتا ہے تنہائی اختیار کر اور اللہ کی عبادت میں مشبور رہ اور اپنے ایمان کو فتنوں سے محفوظ کر لے اچھے اور نیک لوگوں کے لیے ایک بڑی مسئیبت یہ ہے کہ ان کی شریروں کی خاطرداری اور مدارت کی ضرورت پڑتی ہے گڑی گڑی اور پل پل گزرنے سے عمریں ختم ہو جاتی ہیں اور بعض ساتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں آفات اور بلائیں پیدا ہو جاتی ہیں آدمی میں سب سے بڑی مسئیبت یہ ہے کہ اس میں کوئی اقل موجود نہ ہو اور بے وقوف کی بڑی مسئیبت اس کی ناکس اقل ہوتی ہے خبردار ایسی محفلوں میں جا کر مت بیٹھو جس میں تمہاری عزت نفس پر داغ لگے ورنہ ظلیل و خار ہونا تمہارا مقدر ہوگا بے شک بڑا عجر بڑی مسئیبت کے ساتھ ہوتا ہے پس جب اللہ کسی قوم کو اپنے پیارے بندوں میں شامل کرتا ہے تو ان پر بڑی مسئیبت نازل کرتا ہے وہ بندہ جو کسی کے گھر میں جا کر اس پر حکومت کرے اور اپنی بڑائی کا دم برے وہ ظلیل و خار ہو مشورہ دینے والے پر صرف یہ فرض ہے کہ رائے دینے میں پوری کوشش کرے اور کامیابی کا وہ کوئی زامن نہیں سر کے بال سفید ہو جائیں تو ایلو ویرہ سر پر لگا کر نہا لیں اسی سال تک بال سفید نہیں ہوں گے بہت سے مردہ چیزیں ایسی ہیں جن کا پانا دشوار اور نام ممکن ہے یہ قائدہ مقرر ہے کہ شاخیں اپنے اصل کی طرف رجوع کرتی ہیں دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان نیک بندوں کی باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ